نمشکار مشن جینیس مائنڈ سے سنچی ملک دوستو ہمارا یہ ویڈیو پرماتمہ کے پرتی سمرپن کرنے سے ہے پرماتمہ کے پرتی سمرپن کے بارے میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سمرپن کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور پرماتمہ یعنی کون کوئی ویکتی تھوڑی ہے جس کے پرتی سمرپن کرنا ہے تو کس کے پرتی سمرپت ہوں کیا کریں اس کے لئے میں سب سے پہلے ایک ریفرنس دینا چاہوں گا آپ سبھی نے The Secret Book تو جرور پڑھی ہوگی روانڈا برن کی بک ہے The Secret کے نام سے آپ سبھی نے پڑھی ہوگی نہیں تو پڑھ لیں اور شاید ان کی مووی بھی دیکھیں Law of Attraction کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا ایک اور بک ہے اس کے بعد جو آئی ہے اس کا نام ہے The Deeper Secret The Deeper Secret گہرا رہے سے اس سیکرٹ سے بھی بڑی بات اس میں کہی جا رہی ہے اور وہ بات سمرپن کی ہے آپ پوری بک کو پڑھیں گے آپ کو سیدھے 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 سمجھ نہیں آئے گا کہ She is talking about سمرپن اور سرندر وہ گھما پھر آکے وہی بات کر رہے ہیں جو بھگوان شرکرشن گیتہ میں فرما رہے ہیں کہ سرب دھرمان پری تججے مام ایکم شرنم رج اہم توا سرب پاپے بیو موکشی شیامی مہاشوچا تم سب دھرموں کو چھوڑ کر کے بھی میری شرن میں آ جاؤ میں تمہیں سبھی پاپوں سے مکت کر دوں گا ایسا کرنے میں بلکل بھی سندہی مت کرو یہ بھگوان ایک آتما سے کہہ رہے ہیں ہم جیسے لوگوں سے کہہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے سمرپن کا مطلب کیا ہے دیپر سیکریٹ جو گہرا ریس ہے وہ کیا ہے ایمیزون پر یہ بک اویلیبل ہے آپ اس کو لے کے پڑھ بھی سکتے ہیں تو اس میں جو بات کی گئی ہے آکرشن کے سدھانت یعنی law of attraction میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو چاہیے وہ مانگیں ask, believe and receive ان تین basic principles پر چلتی ہے بک جو the secret ہے مطلب اپنی جو مانگ ہے وہ پرماتما کے, نیچر کے اسطیتو کے, برمانڈ کے سامنے رکھو یہ ہے secret دیپر سیکریٹ کیا ہے سب کچھ اس پر چھوڑ دو اور enjoy کرو یہ سوچنے کی بھی جرورت نہیں ہے کہ کیا دیا اور کیا نہ دیا یہ چاہیے اور یہ نہیں چاہیے یہ مانگ رکھنے والے ہم کون ہوتے ہیں یہ بات دیپر سیکریٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں میں پڑا اور پڑیئے تو اور گہرے جائیے تو آپ کو اور کچھ سمجھ میں آئے گا بات صرف ختم نہیں ہو جاتی وہاں پر secret پر ختم نہیں ہو جاتی بات دیپر سیکریٹ تک جاتی ہے شاید اور بھی گہری باتیں ہیں تو یہ بہت ہے سمرپن کی کیا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی پرابو ہی پرماتمہ ہی یونیورس تم مجھے پیسہ اتنا زیادہ دے دو یا یہ چیز دے دو یا میرا یہ کام بنا دو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہم پرماتمہ کی ترمی پر ڈائٹ نہیں کر رہے ہیں کہ جو تم نے ابھی تک کیا ہے وہ بہت تھوڑا کیا ہے تمہیں کیا سمجھ کہ کیسے سنسار چلایا جاتا ہے ہم بتاتے ہیں تمہیں یہ بات بڑی عجیب سی نہیں لگتی کیا ہم سچ مچ اس کے لئے اوپر کو جو جو پوری برمانڈ کی رچنہ ہے اس کے جو ریل ہے کیا ہم اسے کچھ بتا سکتے ہیں کیا اس رچنہ کے اندر اس کرییشن کے اندر ہم کوئی بھی چھیڑکھانی کر سکتے ہیں آپ جرہاں سوچ کے دیکھئے یہ نہیں یہاں بارش نہیں یہاں ہونے چاہیے اس سمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس سمیں جو ہے اتنی دھوپنی کے لیے ہوئی ہے گھرمی بڑھتے جاری ہی بھگوان تو کیا کر رہا ہے کچھ لوگوں نے تو بھگوان کو اس طرح سے بات چیت کرنے کا انہوں نے ٹھیکا لے رکھا ہے مطلب ہر دوش بھگوان کی سرپے مر دیتے ہیں بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سمجھ گئے ہیں اس راج کو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ بلکل پرفیکٹ کر رہا ہے اس کی ہر بات میں ایک پرفیکشن ہے کیا سچموچ آپ اس میں کچھ بھی جوڑ یا گھٹا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور اگر اتنا ہی آپ سمجھتے ہیں اس بات کو تو سمرپن کر دینا کتنی مہان چیز ہے کتنی مہان سمجھ ہے اس کا مطلب ہے وہ جو بھی کر رہا ہے وہ پرفیکٹ کر رہا ہے اس میں میں بلکل بھی ڈاؤٹ نہیں کروں گا اور اس سے میں بلکل پوری طرح سے راضی رہوں گا جو تیری مرضی وہی میری مرضی اس کا مطلب یہ ہے سمرپن تیری رضا میں راضی رہنا جو تُو کرے سوئی بھلیکار وہی میری لیے اچھا ہے اتم ہے یہ ہے سمرپن تو یہ جو سمرپن کی بات ہے یہ سمجھ بڑی گہری سمجھ ہے وہ دھوڑی دھوڑی سمجھ میں آتی ہے یہ بات جب ہم اپنی اطل پر دھوڑے دھوڑا دھوڑا کچھ جاتے ہیں اس کے بعد کچھ بھی آگے کرنے کو نہیں بجتا تو پھر ہم کہتے ہیں ہی پربو رکشہ کرو اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہو پہلے بھی وہی کر سکتا تھا ابھی بھی وہی کر سکتا ہے ہم نے بیچ میں ہی اپنی فالتو کی ایگو کو اٹکا کر بہت سی مصیبتیں کر لی ہیں اب اس ایگو کو چھوڑنے کا سمیں آ گیا ہے تو کہیں نہ کہیں law of attraction بھی جروری ہے سمجھنا جروری ہے اپنی بات منوانی جروری ہے پربو مجھے یہ چاہیے پربو مجھے وہ چاہیے یونیورس مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے یہ کہنا بھی ایک حد تک جروری ہے کیونکہ جب تک آپ اس کی آپ کو یہ چیزیں ملٹی نہیں تب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب بیکار ہے اور انت میں بھی سارا کچھ پاکے بھی وہ نہیں پایا جس کے لئے سارے پریاس کیے تھے وہ کیا چیز تھی وہ تھی بھیتری خوشی وہ تھی انتریک آنند کیا آنند ملا یا نہیں ملا یہ سب سے بڑا آخری پیرامیٹر ہے پیمانہ ہے یہ ماں آپ نے کہا کہ تم جو بھی کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو کیا آنند مل رہا ہے at the end of the day are you happy are you pleased from inside are you blessed کیا تم آنند دید فیل کرتے ہو یہ پیرامیٹر ہے موٹی بات کیا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں overall سمرپن سمرپن کی عوستہ آتی ہے دیرے دیرے کر کے سمرپن کی اور بڑھنا ہے بس یہی چیز ہے اس کو پیار سے سمجھیں اس بات کو کہ کیا میرے کرنے سے کچھ بھی ہو رہا ہے میں جو پریاس کر سکتا ہوں وہ کروں اس میں کوئی کمی نہیں رکھنے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیول پرماتما ہی سب کچھ کر رہا ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر رہا ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں جو کر سکتا ہوں میں وہ کروں لیکن unnecessary demands رکھ کر پرماتما کی باتوں پر شک نہ کر کے میں سمرپید بھاو سے کروں کہ جو میں کر سکتا ہوں میرے جو فرض ہیں میری جو responsibility اس کو میں ڈھنگ سے نباؤں اور باقی سب اس پر چھوڑ دوں یہ ہے سمرپن یہ بہت گہری بات ہے اس کا مطلب ہے ایک اٹونٹ وشواس کہ وہ جو کر رہا ہے وہ perfect کر رہا ہے ایک بچے کو اپنے ماں باپ کے اوپر کتنا گہن بھروسہ ہوتا ہے میری ممی میرے پاپا میرے بارے میں ہمیشہ positive ہی سوچیں گے اچھا ہی سوچیں گے یہ اس کی سوچ ہے یہ بچہ بولتا ہے تو definitely اس کے میری پاپا اس کو اسی ڈھنگ سے بات کو نبھانے پڑتا ہے ان کو بھروسے کو قائم رکھنا پڑتا ہے بس ایسے ہی ہمیں اس یونیورس پر بھروسہ رکھنا ہے اور پر اس یونیورس کو ہمارے ساتھ نبھانی ہی پڑے گی یہ ہے سمرپن کا بھاو میں سمرپن پر تھوڑی اور چرچہ کروں گا کرنے کا سب سے بہترین سادن ہے کراؤن کو یونیورس کے ساتھ جوڑنا مطلب اپنے بھیتر کی شونیتہ کو اس کے بھیتر کی اس برمانڈ کی شونیتہ کے ساتھ ایک کرنا اس کا پریہاس ہم جرور کریں اس کے بارے میں میں اکلے ویڈیو میں چرچہ کروں گا آپ کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آیا ہوگا سمجھ بڑی ہوگی اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں تینک یو تینک یو ویری مچ تینک یو